اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کر کے قرائش مکہ کا ساتھ دیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو خندق سے مدینہ آ کر ہتیار اتار دیئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ آپ لشکر لے کر بنو قرائزہ روانہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عصر کی نماز بنو قرائزہ میں پڑھنے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلامی جھنڈا اور صحابہ کا لشکر لے کر وہاں پہنچے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور مسالحت کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے تو ان کے خلے کا محاصرہ تقریباً پچیس دن تک جاری رکھا بالآخر محاصرہ تنگ ہونے پر انہوں نے مسالحت کے معاملے کو پہلے حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ پھر حضرت سعاد بن ماز رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا کہ ان کا ہر فیصلہ ہمی منظور ہے انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا کہ تمام لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے 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 داد اور مال و دولت مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے اس فیصلے کے مطابق بنو قریضہ کو گرفتار کر کے مدینہ لاکر قتل کیا گیا حی بن اختب اور بنو قریضہ کے سردار کعب بن عصد کی بھی گردن مار دی گئی تاکہ اہد شکنی کرنے والوں اور دھوک بازوں کو ہمیشہ کے لیے سبخ مل جائے اور آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں اس طرح مدینہ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ ہو گیا نمبر دو اللہ کی قدرت انار کے پھل میں اللہ کی قدرت انار کے پھل پر غور کرو کئیسی عجیب حکمت سے اس کے اندر مختلف خسم کے خانے بنا کر اللہ تعالی نے کس خوبی سے ہر خانے میں انار کے دانیں فٹ کیے ہیں پھر حفاظت کے لیے ان پر ہلکے ہلکے پردے لگا رکھے ہیں ایک موٹیا اور نرم گودے میں وہ دانیں جڑے ہوئے ہیں پھر دانوں کو ایک باری غلاف میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ وہ ایک جگہ ترتیب سے رہ کر پرورش پا سکیں کسی ضرب کے پڑھنے سے وہ منتشر ہو کر خراب نہ ہو یہ اللہ تعالی کی قدرت کی کتنی عجیب کاری گری ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تئیس نمبر چار ایک سنت کے بارے میں سلام پھیرتے وقت گردن کتنی گھمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے اتنا گردن کو گھماتے کہ آپ کے رخصار مبارک کی سفیدی نظر آجاتی مسلم نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھ لیا کرے تو یہ دونوں اس کو انسان اور جنات کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں ترمیزی نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں رسم جاہلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رخصاروں کو نوچا اور گریوان کو چاک کیا اور زمان جاہلیت کی طرح واولہ کیا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے بخاری نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں بڑھے آدمی کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں نمبر ایک لمبی عمر کی خواہش اور نمبر دو مال کی حرص و لالج ترمیزی نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں بائیں ہاتھ میں آمال نام والے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کو اس کا نام آمال پیٹ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا سورہ انشقاق آیت نمبر دس تا بارہ نمبر نو طب نبوی سے علاج چست چاک و چوبند رہنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی سوتا ہے تو ہر ایک کی گدی پر شیطان تین گرہیں لگاتا ہے اور ہر گروہ پر کہتا ہے رات لمبی ہے سوتے رہو رات لمبی ہے سوتے رہو رات لمبی ہے سوتے رہو جب وہ بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں چنانچہ وہ صبح کے وقت چست چاک و چوبند اور خوش مزاج ہوتا ہے ورنہ منخوص اور سست رہتا ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان صلح و صفائی کرا دیا کرو پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لاؤٹائے پھر اگر وہ زیادتی کرنے والا رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرتے رہا کرو بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر نو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق تا فرمائیں سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیه سورہ حجرات آماز ready